السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز طالبات آج ہم اپنی آن لائن کلاس میں پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں بیٹا آج ہم پڑھیں گے اخلاق نبی ٹھیک ہے اخلاق نبی مصنف شبلی نمانی کا تحریر کردہ ہے اور اس سبق کے مصنف کے بارے میں تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اخلاق نبی سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے بیٹا اخلاق نبی جیسے کہ آپ کو نام سے بتائے کہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق تو اس سبق کا مقصد یا درس یہ ہے کہ اس سبق کی تدریس کے بعد ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں یہ سبق ہمیں حاصل ہوگا ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کے ذریعے ٹھیک ہے تو اب ہم سب مصنف کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں بیٹا کیا آپ کو چار سو سفات پر ریجسٹر لینا ہوگا ہوم بک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو بلو اور بلیک پین استعمال کرنا ہوگا بلیک مارکر یا بلو مارکر آپ ہیڈنگ کے لیے یوز کریں گے جو جوابات کی ہیڈنگ آپ ڈالیں گے اس کے لیے اور جواب لکھنے کے لیے آپ بلو پین استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب میں پڑھتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ مصنف کا تعریف کیا ہے ٹھیک ہے اخلاق نبی اس سلسلے کے آج پہلی سبق ہے ہماری مصنف شبرین و مانی ماخذ یعنی یہ ان کے کس کتاب سے لی گئی ہے سیرت النبی سے لی گئی ہے جل دوم سے خطاب ان کو کیا ملا تھا شمشل علماء کا تمغاہ مجیدی بھی ترکی کے سلطان کی طرف سے خصوصیات ان کی شائری کی کیا یعنی ان کی تحریر کی کیا ہے یہ شائر بھی تھے اور نصر نگار بھی تھے تو شائر عالم دین عدیب مورق ان کو اردو عدب کا تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے فلسفی قانون دان اور ماہر تعلیم تھے ٹھیک ہے ان کی اہم تصانیف میں سیرت النبی المامون سیرت النومان الفاروق الغزالی اور سوان مولانا روم شامل ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ ان کی آگئی آپ تعریف یہ ان کا تعریف ہو گیا کس کا شبلی نمانی کا اب بیٹر یہ آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے شبلی نمانی کا تعریف اور یہ آپ کو میں پڑھ کر اس لیے بتاؤں گی کہ یہ آپ کی امتحان میں پانچ نمبر کا آتا ہے اسے آپ کو یاد کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ میں پڑھ کر بتا رہی ہوں دیکھئے سفر نمبر نو پہلا ہی سبق ہے یہ اور اس میں شبلی نمانی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے محمد شبلی نام اور شمش العلمہ خطاب تھا نمانی امام آزم ابو حنیفہ نمان بن سابس سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا والد کا نام شیخ حبیب اللہ آزمگڑ ہندوستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آزمگڑ کے مدرسے سے حاصل کی آپ کی لیاقت کی وجہ سے سرسید نے علیگڑ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا آپ نے مصر ترکی روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا مولانا شبلی شاعر عدیب فلسفی قانوندان ماہر تعلیم عالم دین اور معرق تھے آپ کی تصانیف میں المامون سیرت النومان الفاروق الغزالی سوان مولانا روم مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں ہیں ٹھیک ہے پیٹا اب ہم آ جاتے ہیں کہ مصنف کا تارف ہم نے پڑھ لیا اب میں آپ کو بتا دوں یہ سبق اس سبق کو پڑھ کر اس کے دو پیرگراب بتاؤں گی آپ کو اور ساتھ ہی میں اس سبق کے تمام الفاظ مائنے کا ذکر بھی کروں گی اور پڑھ کر بھی بتا دوں گی جو کہ آپ کے کتاب کے آخر میں فرہنگ کی ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے لہٰذا میں نے بورڈ میں نہیں لکھا ہے تو اخلاق نبی جیسے پڑھ رہی ہوں میں سبق شروع کر رہی ہوں باقی اس میں تمام واقعات پر مبنی ہیں جس وہ واقعات جو کہ ہمارے پیارے نبی کی سیرس سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پڑھ کر ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں تو پہلا پیرگراب پڑھتی ہوں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیز برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلیل دیتی تھی خدا کی قسم خدا کی آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 مخروضوں کا بار اٹھاتے غریبوں کے احانت کرتے مہمانوں کی زیافت کرتے حق کی حمایت کرتے مسئیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ٹھیک ہے بیٹا یہ پیرگراف ہے اب کس کس طرح سے مسئیبتوں میں کام آتے ہیں کس کس کا انہوں نے کس طرح خیال رکھا یہ واقعات پر مبنی ہے پورا سبق ہے آخری پیرگراف دو پیرگراف میں دوبارہ پڑ دیتی پڑ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سبق کا پورا مکمل سمجھ آ جائے سبق کی ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہیے یہ صفحہ نمبر چودہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا لیکن جب وہ خدمت خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس پر تاجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریاب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں سلام میں پیش دستی فرماتے ہیں جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق کو کافر یک جا بیٹھے ملیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا تو دیکھا بیٹا آپ نے یہاں پہ کس طرح لکھا ہوئے کہ وہ پسندیدہ شخصی ہے جس سے بات کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہمارے پیارے نبی نے ان سے بھی پیاروں محبت سے بات کی کیونکہ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی شخصیت میں تبدیلی پیدا کر لیں ٹھیک ہے اب اس سبق کے دیکھئے آخر میں آ جاتے ہیں اس کتاب کے جہاں فرہنگ میں آپ کو الفاظ معنی دیئے ہوئے ہیں جہاں آپ کو فرہنگ میں الفاظ معنی سبق کے ہر سبق کے جتنے بھی آپ اذباق پڑھیں گے نظمیں پڑھیں گے سب کے آپ کو الفاظ معنی دیئے ہوئے ہیں تو بیٹا یہاں پہ اخلاق نبی کے بھی تمام معنی دیئے ہوئے ہیں اسے بھی آپ پڑھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ جب سبق پڑھیں تو آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے میں پڑھ رہی ہوں اعانت مدد ازن مانگنا اجازت مانگی اوصاف خوبیاں احکام ہدایت اظہار تشکر شکریادہ کرنا آن حضرت حضور پاک کے لیے آن بطور تازیم استعمال کیا جاتا ہے برا کلمہ بری بات بلند پایا عالی مقام بینائی نظر بے باقی بے خوفی بنفس نفیذ بتا دے خود باریابی خدمت میں حاضر پروردہ پلا ہوا پیش تستیر پہل کرنا تنگیر زیادتی یا سختی تناول کھانا کھانا تصنیفی زندگی زندگی کا وہ حصہ جسے میں انسان لکھتا اور پڑھتا ہے تنگ دل برا ماننا تنگیر ستانے والا تعمل ہچ کی چاہت ٹھیک ہے تناول کرنا کھانا کھانا یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ٹوک خوج میں رہنا خوش صحبت وہ شخص جس کی بات میں جی لگے خطاب تاریفی لقب ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی کارنامے کے سلے میں ملتا ہے خندہ جبی حسمک خاطر شکنی دل توڑنا درگزر معاف کرنا دریافت پوچھنا دستور روایت دفتن اچھانک ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا اب ہم آ جاتے ہیں مرکزی خیال کی طرف تو آپ بورڈ میں دیکھئے مرکزی خیال آپ کے لکھا ہوا ہے کیسے لکھیں گے ہم مرکزی خیال مرکزی خیال وہی ہوتا ہے جو سبق کا سبق کو پڑھنے کے بعد جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق کا یا نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے حوالہ سبق کو مصنف لکھیں گے اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ منردہ والا سبق جو ہے وہ شبلی نمانی کا تحریر کردہ ہے اور سبق کا نام اخلاق نبی ہے اور یہ سیرت النبی جل دوم سے لیا گیا پھر تاریخ مصنف میں ہم یہ پورا مصنف کا تاریخ لکھ دیں گے جو ہم نے یہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مرکزی خیال میں بیٹا ہم شیر سے شروع کریں گے میں آپ کو ایک ریجسٹر دکھاتی ہوں جس میں یہ کام کیا ہوا ہے آپ دیکھئے اور اس طرح ٹائٹل پیج بھی بنا لیجئے گا جب آپ کام کریں گے تو اس طرح ٹائٹل پیج بھی ہونا چاہیے اور مرکزی خیال مرکزی خیال دیکھیں آپ اس طرح کیجئے گا حوالہ سبق کے بعد پہ میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا سمجھ میں آ جائے آپ کو اور میں نے یہ لکھ بھی دیا ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کرتے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی عادت اخلاق فضائل پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ رحمت اللہ العالمین اور محسن انسانیت تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک شیئر اور ایڈ کر دیجئے گا قوم قدم قدم پر اندھیرے میں روشنی کے لیے قدم قدم پر اندھیرے میں روشنی کے لیے رسول پاک کی سیرت ہے رہبری کے لیے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم یہی لکھیں گے اس سبق میں دیکھیں آپ ریجسٹر میں دیکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کو نوٹس کی شکر صورت میں بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں آپ اسی طرح لکھئے گا اور حرف آخر لازمی ہیں کسی بھی مرکزی خیال کا حرف آخر ضروری ہوتا ہے وہ پلس پونٹ ہوتا ہے آپ کے نمبر کو آپ کو اچھا نمبر حاصل کرنے کے لیے تو یہاں پہ ایک شیر لکھاوا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تہا یعنی اس شیر کا کیا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی یعنی زندگی کے کسی معاملات میں بھی ہم زندگی کے کسی بھی معاملات میں کوئی بھی شعبہ ہو اس میں ہم اگر سبق حاصل کرنا چاہیں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں تو بیٹا یہاں پہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ آدھا ختم ہوتا ہے یعنی سبق تو انہیں پڑھ لیا سبق کا مٹکس خال بھی آپ کو بتا دیا اگلی کلاس میں میں آپ کو مشکی سوالات اور کرنا بتاؤں گی اور مشکی سوالات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سبق کے پیرغراب کی تشریح بھی بتا سکتی ہوں اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سبق کی تدریس مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ